اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کرتے ہیں وہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مولانا شروع علی تھانوی صاحب کی جو تعلیمات ہے کیا وہ اسلامی کی تعلیمات ہے اگر اسلام کی تعلیم ہے تو بالکل تبلیگی جماعت پھر حق با جانی ہوئی کہ وہ اس تعلیم کو خوب سے خوب عام کرے ہم خود پھر اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں مگر شرط ہماری یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے سنجیدہ ماحول میں اس کے لئے عوام میں بیٹھنے کی میں ایک بہت اچھی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جب بیٹھو تو شگڑا ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں آپ جھگڑی کی بھی صورت نہیں موڈن ٹیکنالوجی نے ان بیٹھاکوں کو بہت آسان کر دیا بہت آسان کر دیا ہے موڈن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیے اب فائدہ کیسے اٹھانا ہے میں بتاؤں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجمع میں بیٹھے اور شگڑا ہو آپ کا بھی مجمع اور ہمارا بھی مجمع اور پھر بات گالی گلوشتاک آئے آپ اپنا ایک آلی میں دین لے آئیے ادھر سے یہ فقیر حاضر ہو جائے گا ایک کمرے میں بیٹھ جائیے ایک کمرے میں آپ بھی کتابیں رکھ دیجئے ہم بھی کتابیں لے کر آتے ہیں آپ کی آپ بھی لے کر آئیے ہمارے انظامات ہوں گے آپ صفائی دے دیجئے کہ نہیں ہم ایسا ایسا معاملہ نہیں ہے اور یہ ساری گفتگو ویڈیو کے اندر ریکارڈ کر دی جائے اور پھر اس کیسٹ کو لوگوں میں آئم کر دیا جائے لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کون صحیح تھا کون غلط تھا کوئی جھگڑا نہیں اس میں یہ سب سے آسان میں ترقیب بتا رہا ہوں اگر وہ اس کے لئے تیار ہے تو میں سیونی آنے کے لئے جب بولے میں آنے کے لئے تیار تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ آفر دے رہا ہوں کہ اگر مولانا شرب علی تھانوی صاحب کی تعلیمات تبلیگی جماعت کے فاؤنڈار بانی کہتے ہیں کہ میرا مقصد مولانا شرب علی تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا شرب علی تھانوی صاحب کی جو تعلیمات ہیں جو انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے جو کتابیں آپ لوگوں نے چھاپی ہے اگر وہ اسلام کی تعلیم ہے اگر وہ رسول اللہ کی تعلیم ہے اگر وہ صحابہ کی تعلیم ہے اگر وہ طابعی کی تعلیم ہے اگر وہ عیمہ کی تعلیم ہے اگر وہ بزرگان دین کی تعلیم تو وہ تعلیم ہمارے سر آکھوں پر اور اگر وہ اسلام سے ٹکراتی ہے اس رسول اللہ کے نظری اور عقیریت کے خلاف ہے صحابہ کے نظری کے خلاف ہے تو وہ تعلیم پھر قابل قبول نہیں وہ اس لائق ہے کہ ان تعلیمات کو ٹھوکر مار دی جائے یہاں تک آپ میرے سے متفق ہیں متفق ہے یا نہیں اگر مولانا چرب علی تھانوی کی تعلیم اسلام کے مطابق ہے تو ہم قبول کرنے کے لئے تیار ہیں تو آئیے مولانا تھانوی کی کتابوں کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اب میں نے مولانا تھانوی کی کتابوں کو بہت پڑا گئے بھائی دیکھیں ان کی کتابوں میں تعلیمات اسلام ہیں کہ کچھ اور ہیں تو اب جو کچھ مجھے ملا انہی کی کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے آئیے مولانا شرب علی تھانوی کی کتاب بہت چھوٹی سی ہے مگر بہت بڑا بوال کیا اس کتاب نے ہے تو چھوٹی سی کتابچہ ہے چھوٹا سا کل بتیس پیچ کا کتاب چاہیے مگر یہ آج بھی چھوٹا ہے آپ کو اس کی شکل و صورت دیکھ کر یہ احساس ہو گیا ہوں گا کہ بلکل نیا پرینٹ اٹھ آیا ہے میرے پاس چار سے پانچ ایڈیشن ہے اس کے اس کتاب کا نام ہے حفظ الایمان کتاب کا نام کیا ہے حفظ الایمان اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان کی حفاظت کرنے والی کتاب ایمان کا تحفظ کرنے والی کتاب صفحہ نمبر پندرہ ہے مولانا شرب علی تھانوی پوچھتے اس میں ایک سوال پوچھا ہے کسی نے تھانوی صاحب سے پوچھتا ہے مولانا شرب علی تھانوی سے کہ اگرد یہ بتائیے ایک شخص ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ علم میں غیب دو قسم کا ہوتا ہے ایک غیب جو قل ہے وہ اللہ کی ذات کو ہے تمام چیزوں کا علم ہونا یہ اللہ کے لئے ہے اور کچھ باتوں کا علم ہونا بعض باتوں کا علم ہونا یہ رسول اللہ کے لئے ہے ایسا عقیدہ صحیح ہے یا غلط تو تھانوی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں ان کی عبارت پڑھنے سے پہلے میں اہل سنت کا عقیدہ بتا دو ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے علم غیب کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ کا علم غیب اللہ کے مقابلے بے باز ہے کچھ ہے کل نہیں کل علم غیب کس کے پاس ہے رب کائنات کی ذات رب جانتا ہے سب باتیں اپنے محبوب کو جتنا چاہا اتنا بتا دیا اور کتنا بتایا علماء فرماتے ما کانا وما یقون جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب بتا دیا ہے مگر اللہ کے علم کے مقابلے میں باز ہے تھوڑا ہے پورا نہیں ہے پورا مکمل کل علم جو ہے وہ اللہ کو ہے تو باز علم کے ہی بارے میں پوچھ رہا ہے سائل لیکن مولانا شرح علی تھانوی کیا لکھتے ہیں صرف اپندرہ پر سنیے کہتے ہیں کہ آپ کی یعنی رسول اللہ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ عمر ہے کہ اس غیب سے مراد باز غیب ہیں یہ قل غیب اگر باز علم غیبیاں مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تقسیس ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمعی حیوانات و باہیم کے لئے بھی حاصل ہے ماذا جا مولانا تھانوی کہتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا پولہ علم ہے اور رسول اللہ کا باز علم ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا یعنی رسول اللہ کے بارے میں کی حکم لگانا کہ حضور غیب جانتے ہیں اگر بقول زید کے یعنی زید جو کی عقیدہ رکھتا ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو باز غیب ہے اور اللہ کو کل غیب تو اگر بقول زید صحیح ہو وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کا غیب صحیح ہے رسول اللہ کو غیب دا کہا جا سکتا ہے تو تھانوی صاحب کہتے ہیں دریاف طلب ہی عمر ہے تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس غیب سے مراد باز غیب ہے یا کل یعنی رسول اللہ کچھ غیب جانتے ہیں کہ پورا سب جانتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اگر باز علوم غیب ہے اگر کچھ علم غیب ہے مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علم کی کیا تقصیص اس میں حضور کی کیا خاصیت حضور کی کیا خصوصیات ایسا علم غیب جیسا رسول کو علم غیب ہے جیسا رسول کا علم ہے ایسائی عل زید جو پوچھ رہا ہے اس کو خود ہے عمر کسی اور شخص کو بھی ہے ہر سبی ہر سبی سبی کہتے ہیں کس کو بچے کو ہر بچے کو ہے وہ مجنو ہر پاگل کو ہے بلکہ جمعی حیوانات تمام جانوروں کو بھی ایسا علم ہے جیسا رسول کو علم ہے اس کتاب پر اعلیٰ حضرت نے حکم کفر لگایا اب آپ چلاتے ہوئیں کہ بھئی ہمیں کافر کیوں کہتے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہی عبارت میں اس کو یوں پڑھتا ہوں اب دیکھیں میں عبارت وہی رہیں گی جہاں رسول اللہ کا نام آیا میں وہاں نام تبدیل کر کے کچھ اور نام کر دوں گا اب میں اس کو یوں پڑھتا ہوں اگر مولانا شرب علی تھانوی کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ اور رکھنا یہ حکم لگانا کہ مولانا شرب علی تھانوی عالم دین ہیں تو وہ پورے عالم ہیں کہ ادھور عالم دین ہیں اگر ادھور عالم دین ہیں یا عادے عالم دین ہیں پورے مکمل عالم دین نہیں تو اس میں مولانا شرب علی تھانوی کے علم کی کیا خاصیت جیسا علم مولانا شرب علی تھانوی کو ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے کتوں کو بھی ہے سور کو بھی ہے اب بتائیں یہ توہین مانیں گے کی نہیں مانیں گے کہیں گے ہمارے مولانا کی شان میں عبیت بھی کر دی آپ نے مانکہ تو تاجیو بھی آر آپ کے مولانا کے علم کی تشبیح آپ کے مولانا کے علم کی مثال میں نے جانوروں کے علم سے دے دی تو آپ کہتے توہین ہو گئی مگر یہی بات جب رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہو تو آج آج تک آپ کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور یہ ہے مولانا شعب علی تھانوی کی تعلیم اور مولانا علیات صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے مولانا شعب علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنا ہے تبلیغی جماعت بنانے کا میرا مقصد یہ ہے یہ کہتے ہیں رسول کا علم تو ایسا ہے جیسے جانور اور پاگلوں کا مگر اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا علم دیا میں تین آیتیں پڑھ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِئِينَ ہمارا یہ رسول غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے بخیل نہیں ہے ہم چوبیس پر غیب نازل کرتے ہیں یہ اپنی امت کو بتا دیتا ہے کنجوس ہی نہیں کرتا جتنا جانور کو تنہ رسول کو ماز اللہ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے الرحمن وہی رحمان ہے علم القرآن جس نے قرآن نازل کیا خلق الانسان انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا علمہ البیان اور اپنے محبوب کو بیان کرنا سکھایا علم سے بات کرنا سکھایا اللہ فرما رہا ہے میں نے محبوب کو میں نے سکھایا کھانوی صاحب کہلے جو کچھ اللہ نے رسول کو سکھایا ایسا تو جانوروں کو بھی ہے کس کی توہین ہو رہی ہے اب بعد توہین کی بڑھ کر اللہ تک پہنچ گئی کہ دینے والا رب قائنات اور جو اپنے محبوب کو جو دیا تو کیا جانوروں کے برابر دیا ہوں گا کہ اس سے افضل حالہ دیا ہوں گا جانوروں کے برابر اگر دے دیا تو نبی کی خصوصیات کہا رہی ہے اور تیسری آیت کریمہ پارہ نمبر پاس سورہ نیسا آیت اکستو تیرہ نے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةَ وَأَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ اللہ فرماتا ہے اور اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب پر کتاب نازل کی قرآن کریم نازل کیا وَالْحِقْمَةَ اور اپنے محبوب کو حکمت کی بات سکھائی حکمت کا کلام سکھایا وَأَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ اور اپنے رسول کو وہ سب بتا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا جو نہیں جانتا تھا سب بتا دیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا رسول نہیں جانتا تھا وہ سب میں نے عطا کر دیا سب بتا دیا تو جو کچھ بتایا وہ کیا جانوروں کے برابر بتایا ہوں گا تو یہ یقینا یہ عبارت یہ کتاب اور اس میں جو بات لکھی گئی ہے یہ رسول اللہ کی توہین ہے اور رسول اللہ کی توہین جو ہے وہ کیا ہے کفر ہے اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ نماز پر ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے نماز کی دعوت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں داڑی رکھنے کی دعوت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں سنتوں کی پابندی کیلئے ہم تمہارے ساتھ ہیں مگر نماز بعد میں ہیں سنت بعد میں ہیں داڑی رکھنا بعد میں ہیں عمال بعد میں ہیں پہلے ایمان ہیں ایمان درست ہے تو سب درست ہے مگر یہاں تو کھوٹی ایمان میں ہی ہے تعلیمات میں ہی کھوٹے